بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبجک آرابک لیکچر ون کلاس ایڈ آپ لوگ کے بک کا نام ہے لغت القرآن یعنی آپ لوگ یہ سیمی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں لغت کا مطلب ہے زبان القرآن کا مطلب ہے قرآن لغت القرآن کا مطلب ہے قرآن کی زبان یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے یعنی اس بک میں آپ لوگ عربی زبان کے بارے میں سیکھیں گے اور پھر عربی زبان کی اہمیت کیا ہے عربی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے تو ان کے چند وجہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لغت القرآن العربیہ قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے ہمیں عربی زبان کا سیکھنا ہورے ضروری ہے جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے اشارت ہیں انہا انزلناہ قرآن عربی لال لکم تاقلون کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں دوسری وجہ یہ ہے کہ لوعہ تو نبی یونس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العربیہ ہمارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہ عربی زبان ہیں اس لیے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ لغہ تو احل الجنہ العربیہ جنتی جو ہے نا جنت میں عربی زبان میں باتیں کریں گے اس لیے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں تقریباً سات ہزار زبانیں بھولی جاتی ہیں اور ان زبانوں میں سے پانچویں نمبر پر جو زبان ہیں وہ عربی کا زبان ہے اس لیے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جس طرح عربی زبان میں آپ لوگ سیون کلاس میں پڑھ چکے تھے کہ عربی زبان کے بارے میں جو ہے نا عربی کتاب آپ لوگ کے تیر حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں ایک صرف کے بارے میں ایک نحوہ کے بارے میں اور ایک جو ہے نا ہیوار اور محادثات کے بارے میں تو اسی طرح آج آپ لوگ جو سبق پڑھیں گے الدرس الاول وہ آپ لوگ حصہ صرف سے پڑھیں گے صفحہ نمبر آٹھ سلاسی مزید فیہی اس پیج میں دیکھیں آپ لوگ آج کا کام آم لوگ کا صرف اتنا ہے کہ سلاسی مزید فیہی کے ابواب سلاسی مزید فیہی کے تعریف آپ لوگ سکیں گے سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فیہی میں آپ لوگ فرق کریں گے اور اس سبق میں آپ لوگ جو ہے نا وزن اور موزون کے بارے میں جان سکیں گے اس سبق میں آپ لوگ جو ہے نا حروف اصلی حروف زائد کے بارے میں جان جائیں گے اور اس سبق پر گھرنے کے بعد آپ لوگ یہ پہچان ہوں گی کہ سلاسی مزید فیہی کے کتنے اوزان ہیں اور کلام عرب میں ان میں سے زیادہ استعمال ہونے والے وہ کتنے ابواب ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ آجائے ریڈنگ کی طرف سلاسی مزید فیہی کے ابواب آپ پہلے پر چکے ہیں کہ فیلمازی کے باہد مذکرائب کے سیغے میں اگر تین عورف اصلیہ کے سوا کوئی حد زائد بھی ہو تو ایسے فیل کو سلاسی مزید فیہی کہتے ہیں کلام عرب میں فیل سلاسی مزید فیہی کے بارہ اوزان یا بارہ ابواب استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں سے آٹھ اوزان یا ابواب زیادہ استعمال کی جاتے ہیں لہٰذا ہم صرف انہی کا ذکر کریں گے یہ ابواب درزیر ہیں دیکھیں آپ لوگ یہ بہت سیون کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں ایک ہوتا ہے سلاسی مجرد سلاسی کا مطلب ہے تین مجرد کا مطلب ہے خالی ہونا یعنی ان میں سے تین حروف اصلی ہوں گے اور یہ جو ہے نا حروف زائد سے یہ خالی ہوگا اس میں کوئی حروف زائد وہ موجود نہیں ہوں گے سلاسی مجرد کی تعریف سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا زائد اور اصلی کے بارے میں آپ کے لئے چاہنا ضروری ہیں دیکھیں حروف اصلی کسے کہتے ہیں حروف اصلی اسے کہتے ہیں جو فاعلام کے وزن پر ہو جیسے مثال کے طور پر نسرہ کس کے وزن پر ہے فاعلہ کے وزن پر ہے نسرہ فاعلہ کے وزن پر ہے آپ دیکھیں ان میں سے نون فا کلمہ کی جگہ ہے سواق عین کلمہ ہے اور را ہمارے پاس کیا ہے وہ لام کلمہ ہے تو دیکھیں نسرہ فیلمازی کے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور ان میں سے دیکھیں تین حرفیں تین حرف فاعلام کی جگہ ہیں لہٰذا ان میں سے کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے تو ایسے فیل کو سلاسی مجرد کہا جاتا ہے سلاسی مجرد ان کو کہا جاتا ہے آپ دیکھیں دوسری مثال بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اسے زورابہ زورابہ یہ فاعلہ کے وزن پر ہیں ان میں سے دوات جو ہے نا وہ فا کلمہ کی جگہ ہے را جو ہے نا وہ عین کلمہ کی جگہ ہے اور با جو ہے نا وہ لام کلمہ کی جگہ ہے تو دیکھیں یہ فیلمازی کی واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے ان میں سے جو ہے نا تین حروفیں وہ تین حروفیں اصلی کے مقابل میں ہیں ان میں سے کوئی حرف زائد نہیں ہے اسی طرح دیکھیں شہربہ یہ جو ہے نا فاعلہ کے وزن پر ہیں ان میں سے شین جو ہے نا فا کلمہ را جو ہے نا وہ عین کلمہ اور با جو ہے نا وہ لام کلمہ سمجھا گئے آپ کو سلاسی مجرد یعنی فیلمازی کے واحد مذکر غائب کے سیغہ میں تین حروفیں اصلی ہوں گے ان میں سے کوئی حرف زائد نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سلاسی مجرد کہا جاتا ہے اب آجائے آپ لوگ کے بک میں سلاسی مزید فیہی کے بارے میں سلاسی مزید فیہی کے بارے بتایا جا رہا ہے سلاسی مجرد کے تعریف آپ لوگ سیمن کلاس میں پڑھ چکے آپ سلاسی مزید فیہی کے بارے بتاتے ہیں سلاسی مزید فیہی اسے کہتے ہیں کہ فیلمازی کے واحد مذکر غائب کے سیغہ میں تین حروفیں اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوگا یعنی ان میں سے ہروف اصلی بھی ہوگی اور ہروف اصلی کے علاوہ باقی ہروف بھی بچیں گے تو جو ہر فاع انلام سے بچ جائے تو ان کو کیا کہتا ہے ہروف زائد کہا جاتا ہے تو جس میں تین ہروف اصلی کے سوا فیلمازی کے صرف تین ہروف اصلی کے سوا کوئی حرف زائد بھی ہو تو ایسے فعل کو سلاسی مزید بھی ہی کہا جاتا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ لوگ کے ساتھ مثال ہیں سرفا بروزن فعلا سرفا بروزن فعلا آپ دیکھیں فعلا یہ آپ لوگ پڑھ چکے تشرید کے بارے میں تشرید کا مطلب جہاں پہ شد ہو اس کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ دو حروف موجود ہیں اب سرفا ہے تو ان میں سے جو ہے نا سوا جو ہے نا وہ فا کلمی کی جگہ را جو ہے نا وہ عین کلمی کی جگہ اور اسی طرح اس میں دو راہ ہیں تو اس ایک را جو ہے نا وہ لام کی جگہ ہو گئے اور رہ گئے فا کلمہ تو فا کلمہ اس میں کیا ہے وہ زائد ہے تو دیکھیں اس میں جو ہے نا حروف اصلی کے علاوہ حرد بھی کیا ہے وہ زائد ہیں تو ایسے فعل کو سلاسی مزید فیہی کہا جاتا ہے پھر سمجھ آگی اس کے سلاسی مجرد سلاسی مزید فیہی میں یہی فرق ہے کہ سلاسی مجرد کے فرمازی کے واحی مذکر غائب کے سیغے میں تین حروف اصلی کے سوا کوئی حرد زائد نہیں ہوتا اور سلاسی مزید فیہی میں فرمازی کے واحی مذکر غائب کے سیغے میں تین حروف اصلی کے سوائے کوئی حر زائد بھی ہوتا ہے پھر آجائے سلاسی مسجد فیہی کے ابواب کی طرف کے تعداد کی کوئی ہیں تو دیکھیں کلام عرب میں سلاسی مسجد فیہی کے بارہ اوزان ہوتے ہیں یعنی سلاسی مسجد فیہی کے لیے استعمال ہونے والی اوزان کی تعداد وہ بارہ ہیں ان بارہ اوزان میں سے جو زیادہ استعمال ہونے والی ابواب ہیں وہ آٹھ اوزان ہیں کل تعداد کلام عرب میں سلاسی مسجد فیہی کے بارہ اوزان ہیں اور ان میں سے زیادہ استعمال ہونے والی ابواب وہ آٹھ ابواب ہیں آٹھ ابواب وہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں لہٰذا یہاں پر آپ لوگ صرف انہی آٹھ ابواب بزے کر وہ کیا جائے گا اسی طرح دیکھیں یہ ہے سلاسی مجرد اور سلاسی مسجد فیہی میں آپ لوگ کے لیے فرق کیا گیا ہے پھر دیکھیں اس طرح آپ لوگ بہت سے مثالیں وہ لے سکتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ فرق کر سکتی ہیں کہ یہ سلاسی مجرد فیہی ہیں اور یہ سلاسی مجرد ہیں اب دیکھیں مثال کے طور پر خرجہ نزلہ استعفرہ قتلہ ان میں سے مجرد کو آپ الگ کریں اور سلاسی مجرد فیہی کو الگ کریں تو دیکھیں خرجہ نزلہ استعفرہ خرجہ کے وزن آپ نکالیں فعلا تو ان میں سے آپ لوگ کے اندازہ ہو جائے گا کہ خواہ فا کی جگہ راہ ان کی جگہ اور جیم ولام کی جگہ اسی طرح قتلہ قتلہ کا وزن نکالیں آپ لوگ فعلا ان میں سے قاب جو ہے نا وہ فا کلمہ تا جو ہے نا وہ عین کلمہ اور رہ گئے لام تو وہ لام کر گیا تو اسی طرح جو ہے نا استعفرہ استعفرہ کا وزن آپ لوگ نکالیں استفعلا استفعلا تو ان میں سے جو ہے نا آپ لوگ کے ساتھ حریف ظاہے جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں تو دیکھیں اس طرح آپ لوگ فر کر چکے گے کہ یہ سلاسی مجرد ہے اور یہ سلاسی مجردھی ہے پھر دیکھیں جو ابواب سلاسی مجردھی ہی کی ہوتے ہیں تو ان ابواب کو بھی پھر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں نمبر ایک وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہیں وہ تین ہیں نمبر دو وہ ابواب جن میں دو حرف زائد ہیں وہ چار ہیں نمبر تین وہ ابواب جن میں تین حروف زائد ہیں وہ ایک ہیں تو دیکھیں پھر آٹھ ابواب جو ہے ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں تین حصوں میں نمبر ایک وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہو جن میں ایک حرف زائد ہو تو ان کی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس وہ تین ہیں لمبر دو جن میں دو حروف زائد ہو تو ان کی تعداد ہمارے پاس وہ چار ہیں لمبر تین جن میں تین حروف زائد ہو تو ان کی تعداد ہمارے پاس وہ ایک ہیں یعنی وہ ایک ابباب ہمارے پاس ہے فیدھار آپ لوگ کے آج کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ سلاسی مجرد سلاسی مزید فیہی میں فر کر سکیں گے یعنی سلاسی مجرد کی تعریف الگ ہے سلاسی مزید فیہی کے الگ ہے سلاسی مجرد کہ ان میں سے تین حروف اصلی کے سوا کوئی زائد نہیں ہوگا مزید فیہی میں زائد ہوگا اسی طرح آپ لوگ کلام عرب میں سلاسید مزید فیہی کے ابواب کے تعداد کے بارے میں بچان چکے ہیں کہ بارہ تعداد ہیں اور آپ اس طرح میں سے زیادہ استعمال ہونے والے آٹھ ابواب ہیں پھر ان ابواب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ون وہ ابواب جن میں ایک حرب زائد ہے تعداد تین ہے نمبر دو جن میں دو حروف زائد ہے تو ان کی تعداد چار ہے اور نمبر تین جن میں تین حروف زائد ہیں تو ان کی تعداد امید کرتے ہو کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں